افیم اتپادک مہلوانجل کی لوگ سباسید منصور نیمج میں ہمیشہ سے افیم اتپادک کسانوں کا مددہ ہی پرموک رہا ہے اور اس بار بھی افیم اتپادک کسانوں کا ہی مددہ پرموک ہے جس میں کسان اب ڈوڑا چورے کو انڈیو پیٹس ایکٹر سے باہر کی جانے کی مانگ کو لے کر دیکھنے کو مل رہا ہے جسے لے کر راچین جل بھی اپنے پرنڈھنگ سے اس مددہ پر کسانوں کے پکشم کھڑے ہو کر ان کے ووٹ کب جانے میں لگے ہیں منصور نیمج لوگ سباس شیدر میں قریب تیس ہزار کسان افیم کی کھیتی سے جڑے ہیں یعنی تیس ہزار پریواز جن کی سنکیہ قریب ایک لاکھ ہے وہ اس بار کے چناؤں میں کسانوں نے اپنے ڈوڑا چورے کو لے کر ایک بڑی مانگ اٹھائیے جس میں وہ ڈوڑا چورے کو انڈی پیس ایکٹر سے باہر کی جانے کی مانگ کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جب ڈوڑا چورے میں مارکن پرسنٹیجی پائنٹ زیرو ٹو ہے تو پھر ڈوڑا چورے کو انڈی پیس کے کڑے پر آبھانوں میں رکھ کر بے قصر لوگوں کو جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے ایسے میں انڈی پیس ایکٹر کو باہر کر دینا چاہیے وہیں اس مددے پر راج نیتی بھی کافی گرما گئی ہے کانگریس پتیاشی مینک شرطنگر نے تو اس مددے پر کسانوں کے پکش میں ویچار کیے جانے کی بات کہتے ہوئے راج نیتی حلکوں میں حل چل سی مچاتی ہے وہیں بھاج بھائی بھی اب کسانوں کی اس مددے کو لے کر ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں بلکل کرنا چاہیے اڈوڑا چورے کو انڈی پیس ایکٹر کے آٹھ اٹھا چھو بھی لگتی داریس سے باہر کرنا چاہیے بے بھاجہ کسان یا کوئی بھی بیاپاری وغیرہ اس میں جو بھی فستہ ہیں بے بھاجہ فستہ ہیں کیونکہ اتنے مارفین نہیں جتنے چیئے جو انڈی پیس ایکٹ میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ سنجھو دن ہونا چاہیے یا جس کے کارنٹ زیادہ کچھ انوسینٹ لوگ بھی گھیرے میں آتے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے سمیہ سمیہ پر چرچہ کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نشتر طور پر کیندر سرکار کو ان باتوں کا سنگیان لینا ہی چاہیے اور تب جبکہ اب انیفصلوں کے بھی بھاؤ گرے ہمارے سنسدی شیطر کا تو دربھاگ یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اتپادن سویابین کا ہوتا تھا سب سے زیادہ اتپادن پیرافین کا ہوتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا ہمیں جب دام نہیں ملا تو کسان کی حالت اس کی جو آرٹھک ستی تھی وہ لگاتار کمزور ہوئی اکشین ہوئی تو اس کے وشہ میں ضرور گمبرتہ سے کام کرتا ہے اگر ہم جیون رکشک تمام جتنی بھی دوائیاں ہیں ان میں اگر افین کے بائی پروڈکٹس کا استعمال کر سکیں اور اس کا یہاں پر وکاس کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا شیطر آنے والے سبے میں اور بھی انیو اورشدھی یہاں پر فسلوک کا اتپادن بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک فارمیسوٹیکل میڈیسینل ہب کے طور پر جانے جائیں اور اس دشاں میں اگر مجھے سبے ملا تو میں ضرور کروں گا ہمارے لوگ پریسانسا سودھر گپتہ جی نے جو ہمارے شیطر کا کسان ہے وہ سمپن ہے اس کے پیچھے کارن ہے افیم کی کھیتی اور افیم کی کھیتی میں کسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ سمجھ دینا پڑتا ہے اور ہمارے یہاں کی جلوائیو افیم کے لائک ہے افیم کا اتپادن ادھک ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر الکولیٹ فیکٹری ہے جہاں پر الکولیٹس نکالے جاتے ہیں جہاں پر جیون دائیک اوزدیوں کا نرمان بھی ہوتا ہے اور ایکسپورڈ بھی ہمارے یہاں سے افیم ہوتی ہے تو ایک شیطر میں روجگار پرابت ہوتا ہے تو سودھر گپتہ جی نے جو پٹے یہاں پر کٹ گئے تھے ان کو پٹے دلانے کا کام کیا ہے اور مانی نے سودھر گپتہ جی کے سامنے ہم نے یہ ویشے بھی رکھا ہے اور ان کے سنگیان میں بھی ہے وہ ابھی لگاتار یہ پریاس کر رہے ہیں کہ ڈوڑا چورا اس ڈپیس سے باہر نکلے اور دونوں سرکاروں کو سبھی جن پرتی نیدیوں کو مل کر شیطر کے کسانوں کے لیے شیطر کی جنتہ کے لیے اس سمدھان کرنا چاہیے ڈوڑا چورا کے اندر مارفین کی ماترہ اتنی سی ہوتی ہے کہ اس کے پر کسی بھی حالت میں ڈپیس کا پرکند درز نہیں ہو چکتا ہے اس کانون کے اندر سنشدن ہونا چاہیے اور جو بھی ڈپیس کا دھارائیں لگتی ہے اس کے اندر وجن سے جو جمانت کا آدھار بنایا گیا ہے جو جمانت کی سمجھ سیما نیدھاریت کی گئی ہے وہ وجن سے نہ ہو کے اور اس کی مارفین کی ماترہ سے آدھار ہونا ہے یہ بات سپسٹ ہے کہ منصور سنسلی چیتر کہیں نے کہیں افیم کے ماملے کے اندر آجادی کے بات سے لے کے ہمیشہ مدر رہا ہے یہاں پر چاہیے افیم پٹو کا ماملہ ہو یا اوسط کا ماملہ ہو یا گارتا کا ماملہ ہو یا ڈوڑا چوری کا ماملہ ہو نسندے جو ڈوڑا چوری کا ماملہ ہے اس کے اندر افیم کی جو مارجن ہے وہ 0.02 بھی نہیں ہے اور اس کو لے کر کانون جو بنا اس کانون کا جس طرح سے درپیوک کیا جا رہا ہے یہاں کے اسطحانی پولیس پرشاشن یا ان لوگوں دورا اس کا خامیاز یہاں کے چھت کی جنتہوں کو بھوکتنا پڑ رہا ہے اور کئی طرح سے آندلون بھی پہلے لوگوں نے کئی مانگ بھی کیے کہ ڈوڑا چورے کو افیم کے ڈوڑی پی سی ایکٹ سے الگ ہٹنا چاہیے تو میرا نجی امت یہی ہے کہ جب افیم کی مارجن نہیں ہے تو پھر اس کو ڈوڑی پی سی ایکٹ کے اندر رکھنے سے مرتب کیا ہماری جو افیم کی فیکٹری ہے اس کے اندر جو پروڈکشن کے لیے ہے اس کے اندر بستار ہونا چاہیے اور نئی تکنی کی وہاں پر افیم نکالنے کی آنا چاہیے جس سے روزگار بھی ملے اور اس چھت کے کسانوں کو بھی دام بھی مل پائے گا اگر یہ سب بیوستیت ہوتا ہے سب بیوستیت ہوتا ہے